ہائی ایوریون ایم زرک شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زرک ایلیشن فرینڈ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گلاس فنڈ اگر آپ گلاس فنڈ کی ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو میں انڈ تک بڑھا جائنا چلیے آج کی ویڈیو شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے پر ایک سلائے بیپ کو اوپن کرنا ہے اور سمپلی یہاں پہ آپ لوگ نے نیو ٹیکسٹ کو ہٹھا دینا ہے نیو ٹیکسٹ کو ہٹھانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی بھی نیم ٹائپ کر لینا ہے میں نے سوندھی نیم ٹائپ کر لیا اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اے بی والے اپشن میں آ جاننا ہے مائی فونٹ میں آ کے یہ والا فونٹ لگا لینا ہے میں نے یہ ایک نیو ٹائپ کا فونٹ ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کا لنک آپ لوگ کو اسی ویڈیو کی دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک کیونکہ سائز اس کا میں نے انکریز کر لیا پھر آپ لوگ نے آنا ہے سپیسنگ میں تقریبان فور پینٹ تک سپیس دے کے پھر آپ لوگ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ شیپ میں آنا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرٹ کر کے یہاں پہ آنا ہے سیو ایز میچ پہ کلک کر کے الٹرہ کوالٹی میں رکھ کر آپ لوگ نے اس کو سیو ٹو گیلری کر لینا ہے یہ نیم گیلری میں سیو ہو جائے گا اب آپ لوگ نے آ جانا ہے پی ایس ٹچ ایپ میں آفرانی یہاں پر میں پی ایس ٹچ ایپ میں آ چکا آپ لوگ نے پلاس میں آنا ہے فوٹو لیبریری میں آنا ہے آپ لوگ نے وہ فولڈر ڈھون لینا ہے جس میں آپ لوگ کی پیک پڑی ہے یہاں پر میں آوں گا پی ایس ایسی والے فولڈر میں اور یہاں پر میری ایک پیک پڑی ہوگی اس کو میں لے لوں گا یہ رہی میری پیک اس کو میں نے لے لیا پھر پلاس پہ آئیں فوٹ لیر میں فوٹ لیبریلی میں آئیں اور آپنا یہاں پہ نیم ایڈ کر لیں نیم ایڈ میں نے سننی والا کر دیا اب آپ لوگ نے اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کو بڑی سانک ساتھ واضح نظر آئے اب آپ لوگ نے کرنا کیا ہے جی آپ لوگ نے اس کی دو ڈپلیکیٹ کوپی کر دینی آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ٹوٹل تین لیر ہیں اس واسٹ لیر کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے ایف ایکس میں پھر بیسک میں آنا ہے اور یہاں پہ لیٹنگ میں آ جانا ہے یہ جو سرکل بنے ہوئے اس کو کہاں پہ لے جانا ہے اس کو اوپر لے جانا ہے جب آپ اوپر لے جاؤ گے یہ نیم فول بلیک ہو جائے گا پھر ٹریک پہ آپ لوگ نے کلک کر لینا پھر یہاں پہ آنا ہے اور اس کا بلیڈ مون سکرین کر دینا ہے ٹیک ہو گیا یہ پہلی حالت میں ہو جائے گا مطلب وائٹ ہو جائے گا پھر سیکنڈ لیر کو سلیکٹ کرنا ہے ایف ایکس میں آنا ہے اور شیڈو میں آ جانا ہے شیڈو کی جو مطلب بلائے رہے ہیں شیڈو کا یہ آپ لوگ نے ٹو پہ رکھنا ہے اور اس کے جو سٹینڈ سجھے تین پہ رکھنی ہے ٹیک ہو گیا پھر ایگل فورٹی فائی پھر آپ لوگ نے کرنا ہے کہ اس کم لینمون جیسے ملٹیپلائے کر لینا ہے پھر تھرڈ بلیر کو سلیکٹ کر لینا ہے ایف ایکس میں آنا ہے اور بیول میں آ جانا ہے فورٹی فائی پہ بلال کر لینا ہے اور جو سٹینڈ سجھے سکسٹی فائی پہ کر لینا ہے کلر آپ لوگ نے بلائے کرنا ہے پہلا ایگل آپ لوگ نے یہاں پہ وارٹی فائی پہ رکھنا ہے اور اس پہ بیول لگاتے رہنا ہے ایک دفعہ ہو گیا یہ دو دفعہ ہو گیا مطلب آپ لوگ نے تب تک بیول لگا رہا ہے جب تک یہ مطلب بیچ میں ایک وائٹ بریک سی لائن شوڑ نہ ہو ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں لگا رہا ہوں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کہ میں کتنی دفعہ بیول لگا رہا ہوں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کہ میں نے کتنی دفعہ بیول لگایا آپ کاؤنٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہو گیا پھر آپ لوگے سے کرنے کیا فرسٹی لیئر کو سیلیکٹ کرنے ایف ایکس میں کرنے اور گلوبر آج forgot یہاں پر 0.6 ملار کلر وائٹ وائٹ کر دیا اب آپ لوگوں سے سیکنڈ لیئر کو سیلیکٹ کرنے پینسل میں آجانا ہے اور سلیکٹ پکسل کر لینا ہے پھر پینسل میں نے ٹرانس فارب پہ آکے ایکس پیٹ پہ کلے کر کے اس کو فل کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اتنی بات کے روجہ رکبت ایمپٹی لیر لے لینی ہے ٹھیک ہو گیا جی ایمپٹی لیر لینے کے بعد انڈ والی اپشن میں نے فل این سٹوک میں نے ٹائپ پہ کلے کر کے سٹوک لے لینا ہے اور اس کی چار پہ ہی رہنے دینی ہے پکسل دی سلیکٹ ہونا چاہیے ایف ایکس میں بیول میں آجانا ہے بلار اس کا پندرہ پہ ہونا چاہیے اور اس کی جو ڈسٹینس جو بھی پندرہ پہ ہونی چاہیے اینگل پہلا بھانیٹی کلر وائٹ ہونا چاہیے یہ بات آپ انہوں نے مائنے میں رکھنی ہے دوسرا اینگل کتنا فورٹی فائی دوسرا اینگل کتنا ایک سو پینٹی ٹھیک ہو گیا اب آپ ان ٹو لائنز پہنے ایڈجیسٹ میرے برائے کے کربز کی یہ آپ لوگوں نے سیب سیٹنگ اپلائی کر دینی ہے اس لیر کو اوپر کرنے ہے ایف ایکس میں آکے فوٹو میں آکے اولڈ سیپ یا لے لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں نے کرنے کے پلاس پہنے فوٹو لیر میں نے فوٹو لیر میں نے فوٹو لیر بھی آنا ہے اور یہاں پہ پینٹز والا فولڈر ڈو لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ٹیکسچر ایڈ کیا ہوئے اس کو یہاں پہ میں لے لوں گا اچھا فران یہاں پہ میں نے اس ٹیکسچر کو لے لیا ٹیک پہ آپ لوگوں نے کلے کر دینے اب آپ لوگوں نے نیچے والی لیر میں آ جانے پینسل میں نے سیلیکٹ پکسل کر لینے پھر آپ لوگوں نے کرنا کیا جی آپ لوگوں نے اوپر آ جانے اور پینسل میں نے اور اس کو ایکسٹریکٹ کر دینے ایکسٹریکٹ کر دیا پھر آپ لوگ نے پینسل میں آکے پکسل دی سیلیکٹ کر لینے اور ایف ایکس میں نے اور اور بیسک میں آنا ہے اور شیڈر میں آکے یہ سیم سیٹنگ اپلائی کر لینی ہے اور اس کا لینمور جہاں سے آپ ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں اور جہاں سے آپ اس کو لیٹر کر دیں باقی جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کی ایک ڈوپٹیکیٹ کوپی کر لیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو ملٹیپلائی یا اوبرلے کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ سیٹنگ رکھنے کے بعد پھر آپ لوگ انہیں کرنے کے نیچے والی لیر میں آنا ہے اور یہ میجک میں ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اب یہاں پہ کنٹینیوز کی ٹھیک آئیڈ ہونی چاہیے اب یہ جو وائٹ لائن اس کو سیلیکٹ کر دیں کر دیا اب آپ لوگ انہیں یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ ایف ایکس میں آنا ہے بیسک میں نے اور ٹینٹ میں آکے قدر آپ لوگ انہیں چاہتے ہیں یہاں پہ ریڈ کر دیں بس یہ آپ لوگ انہیں کام کر دیں اتنا ہو جانے کے بعد آپ لوگ انہیں کر دیں کہ پینسل میں آکے پکسل ڈی سیلیکٹ کر دیں ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے لائٹ لگا لی رہے اور ایک پی این جی جوز کرنا میں جلدی جلدی ایڈ کر لوں گا پی این جی میں نے لے لیا اس کو آپ لوگ نے یہاں پہ لگا لینے باقی میں نے یہاں پہ لگا لینے باقی میں نے یہاں پہ لائٹ جوز کی اور ایک اور پی این جی جوز کی جیسے میں نے یہ آپ لوگ پہ لگا کے دکھایا ایسے یہ آپ لوگ لگا لینے لیکن پی این جی اور لائٹ لگانا بہت زیادہ آسان ہے اور ایزی آپ نے اس ڈن پر کلک کر کے اس کو سیو کر لینے شیئر پر کلک کر کے اس کو سیو کر لینے فرنڈ آج کے مرے پاس یہی تھی وڈیو اگر بڑی پسندہ لائک کمٹ اینڈ شیئر ضرور کی جگہ تینکس فور واشن